اسلام علیکم ویوورز ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ شرجینہ سے کہتا ہے شرجینہ مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں شرجینہ میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں کی سوچ میں بہت فرق ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں یہ ساری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ نبا سکیں اس لئے میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے تو شرجینہ کہتا ہے مصطفیٰ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم جانتے ہو نہ میں تم سے محبت کرتی ہوں تمہاری وجہ سے مجھے زندگی جینے کا حوصلہ ملا ہے تو پھر تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو تو مصطفیٰ کہتا ہے شرجینہ تم جو بھی کہو لیکن مجھے بات معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ ایجسٹ نہیں کر پاؤ گی اور مجھ سے بات برداشت نہیں ہوگی کہ تم جیسی لائک اور سمجھدار لڑکی مجھ سے بیکار لڑکے کے لئے اپنی زندگی کو برباد کرے تم مجھے ڈیزرب نہیں کرتی مصطفیٰ جب اپنے بارے میں یہ سب کہتا ہے تو شرجینہ کو بہت خوش آتا ہے اور شرجینہ مصطفیٰ سے کہتا ہے جو بھی کرنا ہے کر لو اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اپنا ہی شوق بھی پورا کر کے دیکھ لو دوسری طرف عدیل کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ اور شرجینہ کے درمان لڑائی ہو رہی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے عدیل اپنے چھوٹے بھائی کا دشمن بن جائے گا مصطفیٰ نے سسوچا بھی نہیں تھا عدیل اس کے ساتھ ایسا کرے گا عدیل کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بے عدیل مصطفیٰ کو شرجینہ کے ساتھ دیکھ کر جلتا رہتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کاش اس وقت میں نے شرجینہ سے شادی کے لئے انکار نہ کیا ہوتا تو آج شرجینہ جیسی خوبصورت لڑکی اس کی بیوی ہوتی تو اسی وجہ سے عدیل کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے مصطفیٰ اور شرجینہ میں لڑائی ہو جاتی ہے اور مصطفیٰ شرجینہ سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر تو میں نے تم سے شادی کر لی لیکن میں جلد ہی تمہیں ڈائی وارس دے دوں گا کیونکہ تم ایک خوبصورت زندگی ڈیزارف کرتی ہو اور میرے ساتھ رہ کر تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی جس کے بعد شرجینہ اور مصطفیٰ میں بہت دوریاں آ جاتی ہیں اور شرجینہ اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے اور مصطفیٰ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اس کے گھر والوں نے کبھی یہ کہہ کر اس کا ساتھ نہیں دیا کہ مصطفیٰ بھی کچھ کر سکتا ہے اور کچھ بن سکتا ہے بچپن سے ہی اسے باتیں سننے کو ملی ہیں کہ مصطفیٰ ایک آوارہ اور نکمہ لڑکا ہے یہ اپنی بیوی کو بھی خوش نہیں رکھ پائے گا اور اس کی خواہش کو بھی پورا نہیں کر پائے گا تو آپ سب کو کیا لگتا ہے اس کہانی میں کون سا نعم اوڑائے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈچ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت آسانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ